موسیقی سری وار گروہ جی ایک گرے ساج پرانن کو ران کیشت میں عد جد بچے کے ایک گئے پج کے ایک قائل ایک لرے من کو بڑھے کے کون رپ لیکار میں تروار دیو بہت کھنڈن کھنڈن کہ کے اوپ کو پاورک ہے محبوب نہار رہے سب آسک ہوئے کے بھائی گردی کا خالصہ بھائی گردی کی خلدے کارم سنمان جو گروہ کی ساج دنوازی ہوئی گروہ خالصہ سانسنگا جی آپ جی مائی بھائی گروہ کے پیار میں چھنڈ گروہ جڑنا چھنڈ جڑ بیٹھے سوزہ رہ راہ صاحب جی دے پاٹھ آرتی آرتے دے کیرتن شرون کی تیہانا پچھلے دنہ دوں گردوارہ خالصہ شاونی گروہ دربارہ بکھے کلگی در پیدہ جی مہاراج سہب کمار سری گروہ گوون سنگھ سہب جی دے بانی جو سادگروہ جی دے آنک افدے میں چھو وہاں پر چانڈ تے جسوی سور ویرہ دے در تیج پرطاب پر رہاڑی بانی ہے سری کھڑک سنگھ جدھ راہ صاحب جی دے پاٹھا جی دے جو دے جو دے گروہ صاحب سچے پاس سجی دے جو دے بہت بڑی مہا رچنا کیتی ہے خڑک سنگھ جو دے جارہ صاحب جی دے پھوڑے بڑے بڑے سور ویرہ سانہ پر خڑک سنگھ دے شانی کوئی نہیں ایتران سری کھڑک سنگھ جی مہاراج جو دے جو دے افدار سانہ وہ خڑک سنگھ راہ مقابلہ کرنی بڑے بڑے چونے میں جو دے انو پیج دے رہے ہانہ کدی پانچ کدی داس کدی بارہ سور میں پیجے ہانہ انہ دے نارہ ہجارہ ہجارہ شفائی پیجے ہانہ ہاتھی کوڑے لاؤ لشکر پیجے ہانہ خڑک سنگھ نے سا مار کے ختم کر دیتے پجاہ دیتے میدانے جنگ بچوں پر اپنا سر میں کیا رہے سی کہ راجہ کھڑن سنگھ دے نار جد کرنی کنشنگی نے اپنے پر آگ برناموں پیجیا ہاتھے نار ہی ساتکنوں پیجیا کنت برمینوں پیجیا پر کوئی کھڑن سنگھ نے تیری پرطاب نہیں چال سکے دے میدان چھو پا جے کھڑک سنگھ نے بڑیاں بانتاں پائیاں بڑے گلکاریں مارے پر اٹھے رہے ہیں پجے جاندے برام دے گاڑ بیچ کھڑک سنگھ نے کمان پا لی تے کمان پا کے بھوڑا جا کھچیا تے پھر چھاڑ دیتا کہنے جا تینوں کی مار نہ تو سر پجے آ جانے اٹھا بڑا اور جوڑا کھڑک سنگھ میدان جانگ دے جو جاہور دکھا رہا ہے کشن دی ماراج بھی ہو جائے کے پانچ گئے ہاں وہ قصہ سیب کمار سنگھ گو بین سنگھ سیب دی ماراج اپنی مقدش کرمنا لکھ رہے ہیں آؤ سرونٹ کریے ساتھ برو جی نے آنپا عوضے بچوں بیانت بشار اکمہ جو عطی اکمہ رنکار بلتیا ہے سنساری لوگ کا نسانو سمجھ نہیں ہوئی کیونکہ ساڑی سوچ جڑی بڑی سیمت ہے تے اے ماراج صاحب نے اگامہ اپار بیانت پر حودی قصہ لکھی ہے آؤ سرونٹ کریے مان پھرتیاں باجہوں نے پاکشانی چرنل جوڑ کے اکھیے ساتھنا ساتھنام سکارے برو صاحب دی ایک گری تاج پران نن کو کہہ دے ایک اپنے پران تیاغ کے مدان جنگ ڈک پے ہم باؤ مارے گئے ہن ران کی شت میں آت جد مچائے کے مدان جنگ بیچے ران کو امیر جد مچا کے ران کو امیر جد گئے ہن مدان جنگ بجے گئے ہن کائران دی طرح سور بیتا نہ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے ہن ایک گئے پچکا ایک کائل ایک کائل ایک پچ گئے ہن میران جنگ بیچوں کائل دوڑ گئے ہن تے ایک جکمی ہو گئے ہن کائل ہو گئے ہن سرے من کوپ بڑھے کے ایک بڑا گصہ بتا کے جوشنر لڑے ہن تا اندر پلے کر میں کروار تا مال آجا کھڑک سنگھ ہاتھ پہ تے تلوار لائے کے یہ بہت کھنڈا 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 ڈیلے کہتے ہیں راجِ کھڑک سنگھ تھا بالا راجِ کھڑک سنگھ تھا پورک ہو دی مردانگی مانوں محبوب ہے نہا رہے صرف آسکھ ہو ایک ہے کہ سارے عاشق بن کے بیک رہی ہیں جب میں عاشق اپنے محبوب دے چہرے والی دیکھ ہی جاند ہے ایک دہ کہیں دے راجہ کھڑک سنگھ تھا بالا اپرا کرم کر نا ہے ساری دنیا ہی عاشق ہوگی تا دشمن بھی عاشق ہوگی تا دیخواہ بروہ دیا ہوں بھی محجمنا پاکے ہیں کہ کمال ہے بند ambits کس طرح کیا کوئی نہیں آ رہا ہاں جی پاورا کے بالوانٹ ہوتے اور بھی کٹے کٹے بلی سان جو دے جرے آپ سیاں مجھے ترے پکو پسارے گولگو بھن سنگھ صاحب جی کہتے سوٹ پربین سو بیر بڑے بڑے سوتے ہوئے پربین سے آنے سمجھ دار جو دے جنہاں جنگ دے تجربے سان جنہاں میدان جنگ میں کئی رڈائیاں جت چکے سان تو بھی کھڑے سنگ دے سان انہیں ہار گئے ہاں بس سات سوشن ماہیں سنگارے جنہاں نے جنگ جنہاں ہارے ہی نہیں سی جنہاں نے پیر پچھے ہی نہیں سکیتا ہار میدان پھتے پاندے سان آج کھڑے سنگ دے ہمارے گئے ہاں سیندر کاٹ دائے تین کے انہاں نے راتھ بھی چور چور کار دیتے ہیں کٹ کے سٹ دیتے ہیں کھڑے سنگنے تیرہ نرم دے پیئے بڑا دیتے ہیں دتھان دے آن جی گاجبان کنے سانگبان نمارے بڑے بڑے ہاتھی تے کوڑے تیرہ نرمار سٹے کھڑے سنگنے ردر کو گھیل کیوں رہن میں ہمارے کہیں دے اے ردر راستہ تماشا اے ردر راستہ کھیڑ اے کھڑک سنگنے میدان جنگ پہ چکا کے بکھایا ہے جیو جیوت تے تاج جد پتہ رے جیو جیوندے بچے میدان جنگ جو پچکے بچے ہیں کھڑنوارا کوئی نہیں شہدیا جیو جیوت بچے جیو جیوندے بچے نے جلانتی پومی شہد کے دوڑ گئے ہیں سوئیہ سین پہ جائے کہتا ہی کہ آئے کہ کہیں دے ساری فوج نوں پہ جہا کے دوڑ کے رام و سیام کے ساتھ قریو ہے کہیں دے آگے کرشن جی دے نارتے برام دے نارت جوت کرنا شروع پوڑ دے پچکی ان کرشن جی تے والا پر آئی رہ گئے انہوں نے کہنے لگا کہا کہ یہ توسی قطحی کو جانتے ہو اور توسی یہ آگے بیرانہ دو بات کرو مجبوری باسک رشن نوں تے برام نوں ھن خڑے سنگھ رجد کرنا پہ آئے لے برشا جمتہ ہر گدا بڑے شہستر لے کے چلانے شروع کرتے ہیں بچھا گدا تار تروار تیر کمان جنہیں بھی شہستر نے چلانے شروع کر دیتے ہیں سکرد ہوئے جد نسانگ تریو ہے بڑے گسج آگ کے نسانگ ہو کے جد کرن لکا کھڑن سنگھ سو بہروں کب سیام پنے کھڑن گوبین سنگھ صاحب جی مارائی کنگی تر پادشاہ کہندے پھر تنبان سنبار کے پان تریو ہے کہندے کھڑن سنگھ نے اپنے ہاتھ جی تیر کمان سنبارے آتے جد کرنا شروع کر دیتا کہندے جو میں بدڑ دی متوں برکھا ہندی نے تیرہ دی برکھا کر دیتی کملا پت کو تانتال پر یو ہے اور سری کرشن جیدہ سری جڑا سیدھا تیرہ نارو بین کے راکھ دیتا ہے اینجے لگتا ہے کملا پت کو تانتال پر یو ہے جو میں کمل دے پھولان دے بہت ساریاں برکھا پہنڈیاں بھولان پہنڈیاں کرشن جیدہ سریر کمر کمر برگا ہوتے تیرہ دی برکھا کر کے بھن کے راکھ دیتا ہے بھوہرہ بیدیو جابتانو کسن رسل جدو کرشن جیدہ سریر تیرہ نارو بھنے آگیا تھے کرشن جی گسیت آگئے اندر آسترسند آنا انہوں نے اپنے پتھے بچوں اندر آستر کڑیاں یہ بہت سارے آسترسند اندر آستر برہم آستر جلج آستر برہن آستر سارے یہ وکھرے وکھرے شہستر ہوں دی انہوں کشن جی نے اندر آستر کڑیاں تھیلے جاڑ کے ستھا چھڑیاں منتر نسیوں لب منتر کار منتر پڑھ کے منتراناڑ ابھی منتر تکار کے جڑا وہ اندر آستر سی اندر دیو 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 آج سی اندر دا تیر سی اور چلا دیتا ہے صدر نسیوں لب وکہ اندر آستر چھڑیاں جنہیں اندر آدک سور میں سب میڈان جنگ میں آگئے کیونکہ اندر دا نال ہے کیونکہ منتر پڑھ کے چلایاں وہ جودوں اندر دا منتر پڑھ کے اندر آستر چلایئے پھر اندر اپنی فوج لائے کے اُتھے آجاندہ جنگ دے مدان میں اے ہوں ساریاں پراتن سمجھیں ویڈیہ سان جڑی احساس کسی سامنوں نہیں سمجھ ہونیاں الوپ ہو چکی ہیں اور ایسا مطلب نہیں بھی ہے ہی نہیں جیڑی چیز ساری سمجھ بیچ نہ ہوئے اور جلوری نہیں ہوتی بھی ہوئے نہ ساری سمجھ بھی کٹ ہو سکتی ہے سو اے اے ہو جے شاہستر سان جنہاں بیچ اندر منتر پڑھ کے اندر اسٹر چلان دے سی اندر دیت پڑھ ساری آجاندہ اندر اپڑے جو دیا نو لے کے آگیا ہے اب ہی سار شوٹ تب پڑھ پڑھ آئے جنہاں اندر اسٹر چلیا او سے بڑے اندر دیوتا اپڑیاں پہنچا لے کے ترتیتے آگیا سریکل گورنن سنگھ صاحب جی کہہ دے او دنوں راجے کھڑن سنگھ نے اگن اسٹر چلا رہتا اندر دا اسٹر ہے او دنوں دوجہ پاس ہے اگنی اسٹر آگیا اسٹر ہاں دی اندر پکو لکھ کہہ کر کوپ چلائے ہردی سنگھ نے گسج آگے اندر دے ہوتے اگنی اسٹر چلایا ہے اوپ سر آسن لے سو کٹے کہندے جڑے اندر نے تیر چھڑے سان اندر اسٹر جو بہت سارے تیرانی برکہ ہو رہی سی شستر چارے سان او کھڑے سنگھ نے سارے کٹ دیتے ہاں دنوں سر لے سر کے تنہ لائے اور اپنے تیروں نے لے کے اندر نوں مارے ہاں کائل سرون پر لکھ کے اندر دیوتا دے ساتھی دیوتے کہندے لوں نار لوانو دوانو گنے کپڑے پیچ گنے کھون نار سر راج ڈریں ملکہ سب تاہے کہندے اندر بھی ڈار گیا تھے وہ دے نار دے دیوتے بھی ڈار گئے تھے کھڑے سنگھ سے اگے اگے پچھڑ گئے ہاں سبیہ دیور واد کبیر کنے کہندے اندر تے سورج آدھ کے جڑے جو دے ہاں بڑے دیوتے ہاں دوں اب سیام پنے آت کو پتہ ہے سا سنگھ دیئے اندر جالدہ دے برکھا دا دیوتا ملنیا گیا ہے جو میں ورن دیوتا پانی دا دیوتا ہے پر برکھا دیا گیا اندر دن دا اس سر کے او دے سامنے اگنی اس سر چلایا ہے نار سورج آدھ کے دیوتے جوڑیاں تاگتا ہاں بھی مارے دس میں پاسچا جی کہندے اے سارے انو پجا آدھتا لے برشی کروار گدا آت بیچ برشی تر دا تنوار لے گے سو سبیرس پوب سو آئے کھئے ہیں کہ سارے دیوتے کھڑک سنگھ اور جد کرن آنے کھئے ہاں کھئے ہاں پاہو ٹکرنے رہے ہیں سامنے آن اکتر پیران میں کہندے آگے جو دیوتے مدانچ کٹھے ہوگے سارے دیوتے بھی یہ کھڑک سنگھ آگی ہے جس تا شب کے کب پاک جائی ہے ملکر کی تر پاسچا جی کہندے میرے مانت ایس چپی دی اکمہ یوں ہون دی ہے پوپ کے بان سوگند کے لیبے کاؤں کہندے جو لگتا ہے جو میں کھڑک سنگھ دے تیر اونا دی سوگندی لینڈ واستے خوش بوینڈ واستے پاماناں اکتر پاہہے ہیں کہندھے پاماناں Jahre میں کہندے پاؤں کھڑک سنگھ آگے ہیں کہندے سارے دیوتے مانون پاؤں بچ گئے ہیں کہندے کھڑک سنگھ دے تیر او مانات پاناں ہین ہونا دی سوگندی لینڈ لینڈ لے اندر سورج کھڑ کردurstے خوش بوینڈ چاہوں دے زلین چارے پاسیوں کے را پا لیا ہاں پوپت تنبان لے ہاں تھڑک سنگھ نے اپنا تیر کمان لے کے اہو جو پا رکھ کین جو انہیں بال بخوایا جو جد کیتا کم کی درباہ شاہی کہہ دے میں تو ہموں سنا دا ہاں کبیو باچ سوئیہ چھوڑ کو دواز سبانن بید کر کہہ دے تھڑک سنگھ نے بارہ تیر جیتے سور ہوں ہمارے سور جیتا سریر بین کے رکھ دیتا اور ساس کو دس بان لگائے اور چندر ماں نو دس تیر مارے ہاں اور سچی پت کاؤ سر سا اور اندر نو سو تیر مارے ہاں سچی اندر تی کارواری نو کہیں دے نا تے سچی پت یعنی سچی دا پتی اندر اندر نو سو تیر مارے آئے سو لگائتا نا پید کے پار پر آئے اور سریر انہا دے بین کے راکھ دے تینے کھڑ دے سنگھ نے جاچھ جتے سور کندر گندہ رب جنہیں جاچھ سان کندر سان گندہ رب سان یہ دیوتے ہیں یہی کس مہاں سا سنگی جی جی میں آپاں رو چاو پہی سا بیچ پڑ دے یہاں دیوتے 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 جاکش کندر پودھ پریتھ بیتار پریاں بہت کس ہمیں یہاں کو کس شکتیاں انہاں بچوں جڑے جاچھان اے بڑے بلی کو بیرینہ دا بڑا راہا ہے اے بھی سا سنگی جی خڑک سن نے جہنی کار دے تیسی جنگ بیچے یہ سب تیرن سنگر پکائے اور تیران آڑ بند کے راکھ لیتے مار سوٹے پیجا دیتے سانے یہ تک پاچ گئے رانتے ڈر دس میں پاچ شک ہیں تے کئی دن دندے مارے جنگ جو پچی گئے ہیں یہ تک طوران میں ٹھہر آئے تے کئی ہنسلہ کر کے ٹھہر گئے ہیں مقابلہ بھی کر رہے ہیں لڑائی کر رہے ہیں ہنسلے بڑے لڑ رہے ہیں تے کام دلے دوڑ گئے رہے ہیں سوئیہ جد پیو سو کنو جب ہی مارے کہنے دے جدو ایس طرح جد ہویا کہاں پیانے دے جد ہویا تب اندر رسے کار سانگ لئی ہے کہنے دے اندر نو بڑا قرصہ لگیا بھی لائے نیتے ساڑے دیو تے پجا آتے اسی دے کری کہتے تو ہارنی سی منی اسی دا ہر میدان فتے پانتے سی ایک اللہ ہی ساتھ پجا آئی جاندہ پھر چپ کھا کے گسہ کھا کے چڑھ کے کہنے دے ہاتھ پہ جو اندر نے سانگ او برچی جیدی جیدی سوٹی ہے نا چھاڑا ہے وہ بانس دی دی ہوندی لکڑ دی دی ہوندی وہ لوئے دی ہوندی ہے انہوں سانگ کہنے دے پہاری سانگ اندر نے ہاتھ پہ جو پڑی ہے سیام پنے بل کو کر کے دس میں پاشا کہنے دے بڑے بان دے ناڑ اے پوپ کے اوپر ڈار دی ہے کہنے دے رالے کھڑن سنگھ بل بگا کے ماری ہے برچی اندر نے سوٹی کھڑ دے سوٹی کھڑ دے سوٹی کھڑ دے ناڑ سر کھڑ دے ہی اپنے تیر دے ناڑ سر کھڑ دے ہی اوپ ماں سو پہی ہے تیر چلا کے اوپ دے ہوندی ہوئی برچی دا چی کھڑ دے تیر جیدی جیدی ہے تے میں نو مارا اکین تے یوں لگتا ہے بان پیوکھا گر آج منو مانو کھڑ دے سنگھ دے تیر گرڈ بن گیا ہے گرڈ پانچینہ دے راجہ ہے تے گرڈ سپنا دے مہری ہے تُسی جاندے ہیں جڑے پانچی باج ایل موی سپنا دے کھا جاندے ہیں اس کے لئے کلپنا دیتی گئی ہے بھی پانچینہ دے راجہ گرڈ ہے جہاں بیشن پا گواندہ وہ آن ہوئی ہے بانچینہ دے گرڈ چڑے گوبر آئی لہا وہ جڑا گرڈ ہے وہ سپنا دے بہری ہے کہنے مانو کھڑ دے تیر تے گرڈ ہے تے جڑی اندر تی برچی ہے وہ ناگن ہے وہ نے ناگن بر کی برچی ماری سی تے اگو گرڈ نے مجھ پا لی کھا لی ہے برچی جانوں ناگن پاچھے گئی ہے کہنے مانو کھڑ دے تیر گرڈ سی اندر تی برچی ناگن سی تے او دے تیر نے اس ناگن دوں کھا لیا انجھ لگتا ہمارا ہے کہنے اکمہ دے رہنے سچے پاس چاہاں سمیہ پیڑت ہے سب بانن سون کہنے تیران دے ناڑ پیڑت ہو کے ونے گئے ہن اندر تے آدھ کبیر پا جائے اندر بھی پچھ گیا میدان چھڑ کے وہن نہیں کو چارہ میری بچھی بھی کٹ دیتی ان کی کریئے پچھن تو بینہ راہ ہی نہیں کوئی لیا اندر تے آدھ کبیر اندر تے ناڑ دے بھی چنگے چنگے سور میں پچھنائیوں نے پلا سمجھیا دھوڑ کے چھڑ کے سور سسیرہ نتیاغ پچھے سور دے چندر ماں بھی میدان جنگوں چھڑ کے اندر تے ناڑی پچھ گئے اپنے من میں اتراس بڑھائے اپنے من دے ویچ بڑا پاری تراس ڈر لے کے پچھنے کھائے کہ کھائے کھنے تن میں بہت سارے جخم سریٹ کھا کے پچھ گئے سب ہی نہ کوئو ٹھہرائے پچھ گئے سارے کوئی نہیں ٹھہرے سامنے کھڑک سنگ دے جائے بسے اپنے پور میں سور لوک پرے سب لاج لے جائے کہہ دے شرم دے مارے مونی بکھان دے کسے اسی ایڈے پٹے جو دے سی اسی کسے دی پروانی سی کر دے کھڑے کھڑے سنگ تو اسی ہار گئے ہیں اس گھر کے شرم دے ہندے بچارے مو چھپا کے بیٹھے کرانے بیٹھے دوہرا جب ایسا کل سور پچھ گئے جدو سارے دیو تے پچھ گئے تابندر پکینوں مانا تان راجے کھڑک سے کنوں بڑا مان ہوگے یہ بھی بڑی ایک پرابلوم ہے بندے جہنکار بھی آ جاندہ مان بھی آ جاندہ بھی میں سارے پجھا آ دیتے آن جی تنکھ تان کر میں پرابلو تے پھر مان بھی آ کے بڑا پہری تنس ہاتھ بھی لے کے تانیاں کھچیا پھر پھر مارے بان پھر مان کرشن جی تے تیرہ دی بھرکھا شروع کر دی تابر ہر رسک ہے کر لے ہو تا پھر مان کرشن جی چہاشتے ہیں سارے پھر مان کرشن جی یند ہرتک میں آپ دےäter میں دے غلط اس ملواند کروپ بیانک پیانک کینے بڑے 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 بلی پہاڑا برگے جنادے کادھان تیر کروپ کارِ کار اونا دے رنگحان لمبے رنگحان تے اکھان بڑھیاں لار سرق لو ملوพیجیاں ہے ہان تے کدھ ہ پس پاہے ہوئے نے کسی نے ہاتھ میں جمدادہ پھڑیاں ہوئی نے کسی نے چھویاں پھڑیاں ہوئی نے برشی کر لینے تالا تلواراں گدہ تے بچیاں پھڑیاں راکشوں نے موسل آؤ پہار اکھار برشی کر لینے پہاڑ پھڑ پھڑ کے سوٹ دیں دیں ایڈے بلینے بھی انہوں نے بھول کوئی تھیار نہ پہنا وہ پہاڑ ہی چک کے مار دیں جو ہنو مان اکھار پہاڑ کو راوڑ کے اور پیتر مارے دسم پاشا نے لکھا ہے نا بھی جدوں ایک باری راوڑ نو مارن لئی ہنو مان کو راوڑ کوئی تھیار نہ پہاڑ چک کے اور چھاتیج مارے چک کے مار دے درکتہ نو جڑا تو پٹ لے دے تھا مار دے ان کے ڈے کے بلی ہونڈ کے اندازہ نالو آن جی لیے کر میں درم پات بہینے کہہ دے انہوں نے ہاتھاں بیجر پتیاں تو بینہ درہ کا کھاں پاو کو درکتہ نو پٹ لے دے سکیاں نو تے تھا مار دے چک کے آن دے دانت بڑھائے کے نینٹ جائے کے اٹھے دانتوں نے کٹے ہوئے باہر نو ہاں کھایاں لار سرک کیتیاں ہوئے آن دے آئے کے پوپت کو پہ دینے آگے خرق سے نو درانے نہ پہے خرق سے نو درکارے مارن سوئیہ کے ساتھ بڑھے سر بیس پورے مارے مارا روپ لے درس میں پاس چاں کہہ دے کے سپورے لبے 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 آن دے واڑ تے کھل رے ہوئے پیس پورے بڑے ڈروڑے سنو اپنے ویڈ کے بندہ ڈار جاوے آر دے ہیں مو روم بڑے جن کے سریر دے اتھے بھی ریچ دیتنا سوار ہیں دے بڑے بڑے کیس کارے کارے آن دی مکھ سو نرہاڈن چابت ہے تیمو دے بڑے بڑے چابت ہے بڑے چوکیاں باو آنٹا مو جب بائیاں دے بڑے کرڑ کرڑ کر کے کھا جاندے آن دی پون دانت سو دانت بجے چند کے بندیاں دے ہارڈ چابت جاندے ہیں انہاں دے دانت جو دندہ دے بڑے بڑے پیانکو آ جاؤں دی ہے کرچ کرچ لی آن دی سر سراؤنت کے اکھیاں جن کی دس میں پاچھا کہہ دے ترم تارم دے سروبر کر گیاں دے اکھا ہی نے کھون پر گیاں سار سراؤن دکھے اکھیاں جے دکھے سار سراؤن سروبر سراؤن میں لاؤ دے پرے کہیں جو ہمیں اکھاں ہیں جو میں لاؤ دے پرے سروبر ہوندے اڈیاں اڈیاں اکھاں دے لال سرکھنے آن جی سانگ کون پر ہے بال ہے بالک ہے ان کے اکھاں پڑے گا ہونا دے نار کھڑا سورما ہوئے گا جڑا انہاں دے سامنے کھڑ جے گا اے جڑے پہاڑا نو چک چکے سوٹ دے ہیں جڑے درنگتا نو جڑاں تو پٹ کے مار دے ہیں انہاں نا مقابلہ پڑا کون کر سکتے ہیں آن دی سار چانپ چڑھا آئے کہ رہن پھر ہے کہہ دے یہ دے ساری ساری رات تیر کمان چڑھا آ کے پھر دے رات رات تانو جاگ دے سا سنگی جی ایک شبد ہے راکشہ واسطے نشا چر نشا میں نے رات چر میں نے پھر نوارا را راکش رات نو پھر دے چوریاں جاریاں ڈھگیاں بہی مانیاں جو ایک لب مانیاں جانا ہے راکشہ تک کام ہے رات نو پجنپندگی کرنی امرت ویڑے اٹھ کے راتی سونا سویرے دنے کام کرنا یہ دیو کہنا ہے کام ہے آج کل سارا کو جو اٹھا ہو گیا دنے اپا سونے ہیں رات نو اپا پھر دے ہیں تو مہارا صاحب سجد پاسشا کہہ دے جڑے رات نو چامپ چڑھا آگے پاہ بھرے کمان لئی چوریاں جاریاں لے پھائے راتی تو رہاں گروہ حساب جو بچن ہے لے پھائے راتی تو رہاں پھر جاناں پرانی تک ہے نار پرانیاں لوگ اندر ڈھانی سنی دین میں خام بچھائے مٹھا مد مانی کرمی آپ کو اپنی آپ پر پستانی ایتا دے بوئی بلتی والے جڑے ساری ساری رات برے کام کر دے جھل دے ہاں سب کام کریں تو پاپا نے کے پاپا نہیں کام کر دے پلاہ دا کرنا کرنا ہی چھوٹے نیکی تو سارے کام کرنے نیکی نہیں کرنی پر ملہائی نہیں کرنی پور نہیں کرنا پاپ ہی کرنے پاپا ہی کام کر دے سارے آنی سمئیہ تائے پرے ملکے اترا شسے کہ دے وہ راکش جیڑے نے کٹھے ہو گے کھڑک سیں گے تو تے یہاں مان کے نارے آگے نہیں اوپ کے تے تھر ٹھانڈ ہو رہے ہو ہے پر ٹھانڈ کھڑک سیں گے انہاں نو بیر کے چھاتی ٹھانڈ کے کھڑا ایک تس تو ماز نہیں ہویا ایک قدم پچھے نہیں ہٹے آنی ڈاڈ سو جے ڈاڈ سو کہ اپنے مان کو رسے اپنے مان نے ہاؤنسلا دے کے ٹھانڈ سکے ٹھانڈ سکے ٹھانڈ سکے دے ہاؤنسلا دے کے بھی کوئی گاڑنی چاڑے اڈے اڈے آئے ہو پچھ گئی ناں بھی دیکھ لو مانگا گئی ڈاڈ ستر نو سو اے پانت کہیو ہے گسے پیچھ آگے انہا راکشا ناں خڑے دسے گے او جباب دے دہیوں لڑکار داگوں دے آج س 나오는 ہو رہا میں آجو 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 توسی بھی اج سارے مانا گین گٹ الل کا لوگ بتیاں تانبارچا ناں گئی ہو ہے で Ivan اپنے کمان تو تیر چاڑے آیا چلے ڈاڈ موسیقی 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 خیت بار کی نیا ہے جو میں خیت بار کی نیا ہے جو میں خیت بار کی نیا ہے خیت بار کی نیا ہے جو میں خیت بار کی نیا ہے جو میں خیت بار میرے مہدیت نے اکیجا ہے جسیٹ کے آگے شراxe بڑا مامی جو دا سی بڑے کام دشمنوں بڑی بری کا مار دا سی تر سا سو سا کے ایوہ جاسی کا نردہی بندہ وہ ماریا پھلے تو تاب ہی نرپسام ہوئے گئے ہو تو کمور کرما کھڑک سنگلے سامنے آگیا آتی ہی جوج دہن کو پیوڑا بڑا مقابلہ ہویا اپنے اپنے سارے شہستر لے کے تاب ہی وہاں پوپت سانگ اڑیو ہے کروڑ کرم نے کھڑک سنگلہ مقابلہ کیتا کھڑک سنگلہ آڑ گیا کروڑ کرم جد انیک پرکار کیوں نے انیکہ پرکار نہ جد کیتا انیکہ پرکار دے ہتھیار انیکہ پرکار نہ چلائے پران کی ہتتے کو نہ کریو ہے نہ کھڑک سنگل پیچھے کردہ نہ کروڑ کروڑ پیچھے ہتتا دو میں نامی جو دے ہاں کون رپلے کرم ہے اس کو پیر بلا جے کھڑک سنگلے میاں چون تے کٹی ہے موڈ کٹیو گر پووم پرے ہو ہے بڑی پھرتی رہ وار کیتا تے کروڑ کرم دا سیر یوں لا دیتا ہے جو میں بیر لنو دوانا لا کے سوڑ دائی دا ہے دے ہے شٹیو نہیں کوپ ہٹیو کہہ دے ناکش کروڑ کرم دے بھی سیرتاں بڑے آگیا پر آجیو دا گوسا نہیں ٹھڑڑا ہویا سیرتاں بڑے تو بین آئی سیرتاں بین آئی کہہ دے وہ کھڑک سنگل پال اوڑ اوڑ کیا ہوں دیو دی لاش کے دے ہاں جی نج اوڑ کو دامتن سوپ پ کرو ہے کہہ دے اپنے بھلا نو دندہ نو چپاندہ ایک پاس ہوتا سیرتاں بھیا اتھے بھی بھلا چپائی جاندہ گئے دے ہاں جی دھوڑا کروڑ کرم کو کھڑک سنگل کھڑک سنگل ایک کروڑ کرم دا سھرڑا دیتاں جب مارے اور آنا ٹھوڑ جب اس طرح جنگ پہ جمار دیتا کروڑ کرم نو پسرن کی سینہ ہوتی کہہ دے جڑی راکشن دی فوج سی دانب نکسیو آرہ کو دے بچوں کو دا پراہ ایک خور نکڑیا سورماں سور تھا کرور دیت جہ نام بڑھو کو دا نام سی کرور پہلے دا نا سی کرور کرم دا نا سی کرور دیں بڑا ہی اے بھی دوشت سی اپنے پاہی دیتاں بڑھو دیت بلوانت آت اے بڑا بلوانت جو دا سی آگے بہو سنگرام لریو آگے بہو سنگرام آگے بڑے جد کیتے سی آریو ناہین ڈرےو لریو آریو ناہین ڈرےو بڑی بار یہ لڑائیاں لڑیا سی ہر تھاں دے آڑیا سی کدھی ڈریا نہیں سی پر آج کے دا پاڑا پہ گیا مہاراج اے کھڑک سنگھ دے گا آنجیو جو پئی کرور کرم بدنین نے ہا رہیو جہ دو کرور کرمنوں مرگیاں بیکھیا کرور دیں تنے تب ہی اپنوں کھڑک سنبھا رہیو اپنے پاہی دا بڑڑا لینڈیو نٹالت لو آر سام بھی کرورد باند رسنرپ پرتا یو اور گسج آگے کھڑک سنگھ والایا کرور دیں تن مانو کال میگ امڈا یو مانو کہہ دے کامرن کال دا جو انتلاں بدڑ ہے نا دیکھ پرلو دا بڑڑ ہونا کہیں دے بڑ پرلو دا بڑڑ کہیں دے سارے شمدر دا پانی بدڑنا آجانا ہے تے انتوں برکھا ہونا ہی ہے تے ساری ترکتی دو بجانی ہے مسلمان نے یہ کتاب بنج بھی دکھیا ہے ہدوان نے یہ کتاب بنج بھی دکھیا ہے اور نو پرلہ کال دا میگ کہیں دے کہنے او راکش یوں مٹ کے آیا مانو پرلہ دا بڑڑ آگیا ہوئے آب تہی تے پھوپ پچھا رہے ہو وہ نے آمدیاں کھڑک سکنے لکھا رہے ہو جاؤ کہاں مجھ تے بند پشا رہے ہو جاندہ کہ تے ہیں کھڑک سیاں تو میرا پر آم آ رہا ہے ہاں تم سو اب جد مچائے ہاں میں تیرے ناڑ ہونے جد کرانگا پرات گئے ہو جہے تو ہو پٹھائے ہوں جتے میرا پر آگیا ہے میں تے نو اتھے ہی پہ جانگا یوں کہاں کہاں تب کھڑک سمبھارے ہو جیس طرح کہاں کہ کروڑ کرم نے اپنا کھڑک سمبھار لیا ہاتھ پر چانڈ پال کوپ پر ہارے ہو بڑے جوڑناڑ کھڑک سنگھ دے تروار دا بھار کیتا کوپت لکھے ہو کات اس دینوں لارے کھڑک سنگھ نے او دی تروار دا بھار مچے ہی کٹ دیتا سو ماران پیتر دینوں دے دو جا وار پرما کیتا دے کروڑ دیند دا بھی سرنا دیتا پراہ پیچھے ہنو بھی توڑ دیتا دوہ را کروڑ کرم اور کروڑ دیند کروڑ کرم دے کروڑ دیند دو میں پراہ مارے گئے دو گئے جم تام جدو دو میں ہی جم پوری نو چلے گئے سینہ تین کی سستر لے اونا دی جڑی فوڑ سی راکشان دی شستر لے گئے کیرے ہو اندرے پسنگ رام اور آرے کھڑک سنگھوں پھر جانگ جن کے ارنیا راکشان نے سوئی آروز کیوں تیل ہوں مان میں اونا راکشان نے بڑا گسا کھا تاوی ساڑے دو بڑے جو نین مار دیتے کھڑک سنگھ نے اسی انو ماریے ہونا جہو دیند بچے نے پی اوپر تائے لیڑے بچے ہوئے دیند سی پچے نہیں کھڑک سنگھتے آپ اے بدلہ لینڈ لئی بان کمان گدا برشی تیر کمانا نا تیرانی برکھا دے برشنیاں دے گدا نا جد مجا دیتا شستر چلنگ گئے اگنا یدھ لے کر کوپ بڑھائے اگنی ہستر بھی چلا دیتے جڑے اگاں اگوالے تیر ہنو بھی چلا دیتے تا اندرے پتیر سرا سن لے کھڑک سنگھ نے اپنا تیر کمان لے کے تب آوت باٹ میں کٹ گرائے آپ انا دے ہوندے ہوئے تیرانو راویچی کٹ کے سوٹ دیتا اپنے کارڈ نکھنگ ہوتے اپنے پتھے جو تیر کٹ کے سر سترن کے اور بیچ لگائے راک شاہد یہ چھاتیاں جو مارے نے جو پئی تاب سم ست تاب سم ست تاب سب ستر پاچ کہ گئے تا پھر راک شاہدی پہنچ بہت زیادہ ماری گئی بچی کچھ ہی پجن لگی ہے مدان بھی چون کوئی سارمک ہوت نہیں پہے کوئی سور ماؤنہ سے سامنے آنکھیں کھلوڑ وڑا لی دیا ادھک دیت جم لوگ پٹھا رہے بہت سارے دیت جم پریدوں پیجیتے کھڑک سنگھ نے جیت رہے رنتی آگ پر آئے جیدے جیودے مدانے جان جو پجے نے سمیہ آپ آج گئے سب دیت جب ہے جیدوں دیت سارے پچ گئے تاب پوپ رسیو ہر کو سار مارے ہون پہ وہ آدھک کرشنوال بیکھیا پھر کھڑے سنگھ نے انہیں اکھیا تیری دیت دیتاں دی بھوج بھی پچ گیا ہون تو ہی آجا پھر ماریا تیر کرشن جی دی چھاتی میں چل لاغت ہی کب رام کہے دس میں پاسشا کہندے جیدوں کرشن جیوں تیر بجیا تانسیر جد بیر کو چیر پدارے تیر کہندے شریف جو چیر کے پاہر لنگ ہے ایتنا جبردست تیر ماریا کھڑے کسنگھ نے بید کے اورن کے تن کو اکے جیڑے بندے کرشن دے پچھے کھڑے سی انہوں بھی تیر بن گیا انہوں اورن جائے لگے سو سنگھا رہے ستہ مجھوں شریف جو لنگ کہہ دے تیر ٹھنڈا ہویا دیکھو پاورک پوپت کو دس میں پاسشا کہندے بیکھو کہ ڈک پرہی سی کا کھڑک سنگھ اب ایک ہوا ہے آپ انیک بداریں ایک گلہ کہیاں لو ماری جاندہ ہے چوپئیس لی ہر جال کو استر چلائے ہو خریشن جی نے سوچیا بھی دیو اندر بھی دھپا جگہ دیند بھی پا جگہ ہون کی کری ہے پھر خریشن جی نے اپنے پتھے جو جال استر کر لیا پانی دا استر ہندہ ہے جی برن استر بھی کہیں دے برن دیو تا راستر وہ چلایا پھر آن دی سوچٹ کے اندر پھر اوپر آئے ہو تو پھر چلایا جہاں کرشن جی نے کرشن جی نے پتھے کمان دیو جال استر نکڑ کے لائے کھڑے سنگھ برن چلیا برن سنگھ مورت تر آئے ہو سن تیر دی تابیہ جنہیں بھی جاندی شکتیاں سن پانی شکتیاں سن برن دیو تاریاں پرتک ہو گیا مورت تر آئے اپنے اپنے سروپ تار سنگھ برن کرکے بڑے بڑے دریان بڑیاں 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 بڑے بڑے جاندہیں بڑے بڑے شمدر دیاں چھنان نائی طرح یہ ترہاں آگئے سرپنین کی سینہ ساملی آئے اور سینہ دیاں دیو، سینہ لائے خد تیر کے، کیونکہ جی لائے جاندہ استر ہے وہ دیو فوج یہ ہی ہندی جنا کہتے یہ وجہ سما پڑتا ہے تو وہ بڑے بڑے دریاں انہوں نے موڑ دیتے جانتے ہیں جو میں ساڑے نار بھی کئی پانی بڑتے ہیں جو میں مارا جارنجی سے اندار راہ اٹک دریاں نے روک لیا سی کہ مارا جارنجی سے اندار بانی دے آسے پار لنگے ہتے اسے اتنا سرسان ندینے بھی خاصے دا نقصان کی تاہیے بھی جانتے تھے آرائے کئی باری دشمن دے آتا جاندہ ہے کئی باری اپنے آ جاندہ ہے تو یہ پانی دے پانی دے جڑے خطرناک سلوپ نے وہ مارا ہے لکھنے لکھئے ہیں آسا جہاں یہ ستر تیدی بڑھائی نہیں جاتے نسی سوچے آتم مندب دی کھیڑ چل رہی ہے وہ جڑی بہت سوکھم برتی رہ سمجھ جا سکتی ہے سانو ستھول برتی وارے کو شنکا ہوئے گا یہاں ندیاں بھی فوجوں دی ہوندی ہے مالک کہہ دے جہاں جہاں رستر انہوں نے چھڑیا بڑیاں ندیاں بڑے دریاں امڈ کے آگے آبت سنگھن سبت سنائے انہوں نے گرج گرج کے جویں شیر کردی دا پھوک مارد دریاں نے گرجنا شروع کر دیتا شاہاں شاہاں کردیاں جدیاں چل دیاں بار راج اترس کرتا ہے پانی دا راجہ شمندر امڈ کے آگیا ہے انہوں نے سبت کا پہ پورتی نو کہہ دے پانی دیئے پیان کا آواز گرجنا سنکے تینے لوگ کام گئے دیو لوگ بچ بھی کام پا شڑ گیا ماد لوگ بچ بھی کام پا شڑ گیا خدار لوگ بچ بھی کام پا شڑ گیا جونکہ پانی بہت بڑی تاہر ہے پانی دے دوں آجا پہنے پانی ہے کہ کہہ دے کیسے دار جوز نہیں ہوندہ پر کھڑک سنگھ تاہنے ہیں یہ تھے کھڑک سنگھ دی بہادری مارے دکھاہ رہے ہیں بھی کھڑک سنگھ کی چیز ہے جنہیں انہوں بھی پشاڑ سٹے ہیں آن جی جنہ انہوں نے پانی مہتراز نہ کینوں کہہ دے تینے لوگ کام گئے پا کھڑک سنگھ نہیں کام بیا آن جی بانن سوئیہ بانن سنگھ جلا تکو کہہ دے انہوں نے اپنے تیرہ نار برن دیوتا دیاں فوجانے مو موڑ دیتے کب سیام پہ نہیں تن تاڑن کینوں کونہ نے تن تاڑن کیتے پاہونا انہوں بھی مار پشاڑیا ساتھا ہو سندھن کور اسے کہے ساتھا شمدرانو گسے بچ آکے سار جالن سیوں پر شید کہہ دینوں کہہ دے انہوں نے تیرہ چلائے انہوں نے بان پاہ دیتے ہیں یہ پیشن پتہ مہتی کتھا بھی اسے سن دے ہیں کہہ دے انہوں نے تیرہ نار دریامانو بان پاہ دیتے ہیں یہ بدیا ہوں تیس اپنو نہیں بدیا اور آئی ساڑے کور سانو سمجھ دی آنی بکے میں ہو سکتا پر ہندہ سی کا بیہو جہاں تیر مار دے سی دریامانو مو موڑ دے سی کے تو کھڑ دی سنگ نے ندیاں دریامان شمدران دے مو موڑ دے تے کائل کیس ارتا سگری ساری ندیاں جہوی کر دیتی نیاں بہو سرونت سو تے کو آنگ پیناں تے کھڑ سنگ دے تیرہ نار لاؤں لاؤں کرتا بھرن دیوتا نیک نا تھاڑ رہیو رن میں کوئی سامنے کھڑیا نہیں کھڑ سنگ دے جہاں دا راج پر جو گرہ کو مگ لینوں جہاں دا راجہ بھرن پچ گیا آؤ کارنو دوڑ گیا گے لیتھے کوئی پیشنی جانی آؤ پئی جبے جلا تے پہ تا مسدارے جھو بھرن دیوتا جنگ جو ہار کے پچ گیا تاب ہر کوندر کون سار مارے پھر کریشن نے ماریا تیر کاس کے بھی آہ ہون تیرہ پینا دیوتا پچ گیا پھر دیند پچ گیا ہون تیرا بھرن بھی پچ گیا پھر کریشن جی مہاری والکاس کے کھڑک سنگ نے تیر چھٹیا تاب جام کو ہر آسٹر چلائوں موسیقی 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 جو جد شروع کر دیتا ہے خڑن سنگھ نے پوٹ سنگر آلہ کاکن چاکنہ جڑیاں جمع دیاں خودیان سی پوٹ پریت تے کاکن کان چاکنے اور جڑیاں اوپروں کیتاں چاکنے میر میر دون دو دون میر دون دس دس میر توڑ دیاں دیاں تے گتاں چاکنے دے دے دیو بچہ بچہ جاندوں تو پہلے ناں ممیرہ لے ہوں دیاں لگوں کے پہنے آنے ہوں اپنے آنے چیز پیشت میں ممیرہ رکھ دیاں جاندوں بچہ جمدہ جمدہ بچہ نے اکھان کھولاں ممیرہ پہلے نی کے لئے آکھ ایلی تیز ہو یا بیٹی ہے آکھ داستی روٹتے ہو دی ہوئے وہ مہاری بانی جو میں دیکھا ہے جھتا ہے ڈٹھا مرت کو ایل بہٹھتی آئے وہ تھی آیا یہ تو دیکھ دیا ہے تو اے انہوں میں نے چاکن چاک کے اوپر 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 ہو جڑی ماس دیکھ دی ہے کھا چاکن ڈاکن ڈینہ ڈاکن ڈینہ ڈاکن ڈنہ ڈاکن ڈرون اگائے پیو ہے اینا ساریاں نے راج راج کے گتہ نے ماس کھا تھا چر ڈاکن ڈینہ نے کھول پیتا لاؤ دیا ندیاں بگ دیاں پھر دیاں نے مارے ہو مرے نہ کہوں جامت اندر پر کہنے راجہ کھڑن سنگھ کسی تھا ماریا مردہ نہیں جمع تو بھی نہیں مردہ مانوے نے امرت پان کی تھا کھو ساتنا دسم پاشا کڑی کلک ہے رہنے کہنے اے کہ میں مر سکتا مانوے نے امرت پیتا ہویا جم بھی نہیں مار سکتے امرت تھی ایڈ شکتی سات سنگل جی ساتنا دوسرہ نے امرت پین وارے بابا دیب سنگھ برگے وہ کسی تھے ماریا نہیں مردہ ماریو مرے نہ کہوں جامت اندر پر مانوے امرت پان کیوں ہے کسی تھا ماریا نہیں مرتا کھڑک سنگھ وہ جما تو بھی نہیں مرتا جامو بھی جیتے جامو سب نمار دیتے ہیں وہ بھی نہیں مار سکتے مان لو کہنے جو لگ دا بھی جنہیں امرت پیتا ہوں امرت پین وارے انہوں کوئی نہیں مار سکتا امرت پیو ہے امرس ہو ہوئے پان پان لیو تن بان جب ہے جب ہاتھ پہ تیر کمان پکڑیا کھڑک سنگیں تن انت تک انت پہ جائے دیو ہے کہہ دیکھ کہ کھٹ کے ماریا تیر تیرے جب دودھ ڈائر کے پجن لگ پھائے انت کے نام ہے جب دودھ تہاں انت کر دیں نا انت کو انت کے تاہم سے دارے انت پہ جائے پکڑا انت نے آخر میرے آخری لاس ٹائم انت کے تاہم تاہم کہہ دیکھا آنو انت کہہ دینے ساڈا انت کرنو والا جام جام دے تاہم انت کو انت کے تاہم ستار کہہ دینے انت پہ جائے دیو ہے انت کرو پجا آئی دیتا ہے اکھڑک سنگ نے آن جی سوڑھا جاب جام دیو پجا آئے جاہو جام دیو پجا آئے کرسنہ ہیر اندھر پہ یوں کہے ایسا 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 موسیقی